بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاگ ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں کل جیسا کہ آپ کو میں نے ویڈیو میں بتایا کہ یہاں پر بارش ہو رہی ہے اور آج بھی بارش ہو رہی ہے کیونکہ کل سے جو بارش شروع ہی تھی وہ ابھی تک جاری ہے وقفے وقفے سے ہو رہی ہے اور موسم ویسے تو بہت اچھا ہے لیکن بہت تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور تھوڑا تھنڈ کا احساس زیادہ ہونے لگا ہے لیکن موسم بہت مزیکہ ہے اور آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں سرسو کا ساگ اور ساگ میں جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ ہم نے نکال لی ہیں سب سے پہلے ہمیں ساگ چاہیے ہوگا یہ ساگ کی ایک گٹی ہے اور دو گٹیاں ہمیں ایسی چاہیے ساگ کی یہ دو گٹیاں ہم نے رکھ لی ہیں اور ساگ کے اوپر یہ فلاور بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور وڈیو میں تو بہت ہی خوبصورت آ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت پیارے لگ رہے ہیں اور اب دو ہی گٹیاں ہمیں جو دو گٹیاں ہم نے ساگ کی لی ہیں دو گٹیاں ہمیں پالک کی چاہیے یہ مارے پاس دو گٹیاں پالک کی موجود ہیں ایک گٹی ہم نے میتھی لی ہے اور ایک گٹھی جو ہے وہ ہم نے باتھو اس کو کہتے ہیں باتھو کیلئے ہے اور گرین ملچیں ہم نے لی ہے اور اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد واش کریں گے اور واش کرنے کے بعد ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم اس کو صاف کرتے ہیں اور جو کہ مجھے بہت ہی مشکل کام لگتا ہے اس کو صاف کرنا چلیں صاف کر کے پھر پکاتے ہوئے ملتے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگ ساتھ کٹنگ کر رہے ہیں اس کو اور ہمارے ساتھ زائرہ بھی ہماری ہلپ کرواری ہے ساتھ کٹنگ کروانے میں یہ دیکھیں زائرہ مکمل اپنا حصہ اس میں ڈال رہی ہے یہ دیکھیں تمام ساتھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ویورز اب اس میں پانی کشک ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو گرین کر لیں گے جی تو ویورز ہم نے ساک کو گرین کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو دڑکا لگائیں گے اور دڑکا لگانے کے لیے ہم نے آئل میں لسن اور ادرگ کو پیس کے ڈال لیا ہے اور پھر نکالنے کے بعد دش آؤٹ کرنے کے بعد ہم یہ مکھن اس میں شامل کریں گے اور جتنی دن ہم اسے دڑکا لگا رہے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں لیے دڑکا لگ رہے ہیں بیئی شایر باک مجد ہم سے دیکھیں گے جی تو ناظرین آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے سرسو کا ساگ گرم گرم تیار ہے مکھن کے ساتھ اور آج ہم اسے کھانے لگے ہیں بوائل رائس کے ساتھ آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کیا کبھی آپ نے سرسو کا ساگ بوائل رائس کے ساتھ کھایا ہے اور اگر کھایا ہے تو کیسا لگتا ہے اور انشاءاللہ بہت جال میں آپ کو باجرے کی روٹی کی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہم اب اسی انجائے کرتے ہیں اچھے اچھے موسم میں آپ تمام لوگ میری ویڈیو کو مکمل دیکھے گا جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور خدا آپ کو ہر دکھ اور تکلیف سے دور رکھیں اور ہمیشہ آپ لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا کریں آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ کل نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ